پشاور میں دو ہفتے قیام کے بعد زمانت دے کر بنی گالا واپس پہنچنے والے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو پائی ایک جانی تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور اسی لیے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری زمانت حاصل کی ہے دوسری جانی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ پسچیز یون کو جیسے ہی عمران خان کی راہداری زمانت ختم ہوگی ان کی سیکورٹی پر تائینات عملہ ہی انہیں گرفتار کر لے گا تاہم اتحادی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی تک عمران کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ اس معاملے پر متضاد آرہ کا پایا جانا ہے حکومت ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر پائی کہ آیا عمران خان کے خلاف فوج اور ریاست مخالب بیانات کی وجہ سے غداری کا مقدمہ درد کیا جائے یا ان کی کریپشن کیسز کے حوالے سے کارروائی کی جائے حکومتی حلقوں میں غالب رائے یہی ہے کہ اگر عمران کو گرفتار کیا گیا تو انہیں اس کا سیاسی طور پر فائدہ ہو جائے گا اور یوں ان کی ناکام ہوتی حکومت مخالب تحریک زبارہ سے ٹیمپو پکڑ لے گی دوسری تینی پشاوت میں دو ہفتے کے قیام کے بعد بنی گالا واپسی کے بعد عمران کے ہمیں ان کی گرفتاری کے ممکنہ حکومتی کوششیں ناکام بنانے کے لیے ان کی ریاستگاہ کے باہر حفاظتی حسار بنائے ہوئے ہیں اس دوران بی ٹی آئی رہنماء اور حکومتی وزراء ایک دوسرے پر اشتہال اگیزی کے الزامات لگا رہی ہیں جس سے سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے سیاسی تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عمران کو گرفتار کرنے کی کوشش ایک سنگین غلطی ہوگی کیونکہ اس سے سیاسی درجہ حرارت میں شدت آ جائے گی سابق وزیر اطلاعات اور عمران خان کی قریبی ساتھی فواد چودری کا کہنا ہے کہ اگر عمران کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو حکومت کو سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے بتایا کہ اس وقت بنی گالا میں ایسے کارکون بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ تو اپنی جان کی پرواہ ہے نہ کسی اور کی بات کی پرواہ ہے وہ اپنے کپتان کی خاتل لڑنے مرنے کیلئے تیار ہیں اور ہر حالت میں عمران کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ بائیس کروڑ عوام کا نجات دہندہ ہے جو کرپ مافیا کے خلاف اکیلا جنگ لڑ رہا ہے فواد چودری نے عمران اور ان کی اہلیہ پر لگنے والے کرپشن کے الزامات کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا یہ سب ایک سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد عمران کی سیاسی ساکھ خراب کرنا ہے سابق وزیراعظم کے ایک اور قریب ساتھی بابر عوان کا کہنا ہے کہ عمران نے زبانہ قبل از گرفتاری لے رکھی ہے لیکن یہ کرپ حکومت انتقام کی آگ میں اندھی ہو چکی ہے اور ہر طور پر عمران کو گرفتار کرنا چاہتی ہے ان کے مطابق ہمیں خطشہ ہے کہ یہ حکومت عمران کی خلاف جالی مقدمات درج کرائے گی اور پھر ان کا بہانہ بنا کر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی جو عوام کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گے اور ہم اس کی سخت مضاہمت کریں گے دوسری جانب حکومت کا الزام ہے کہ عمران کی کرپشن کھل کر سامنے آ چکی ہے اور اب ان کے پاس بچنے کا کوئی رافتہ باقی نہیں رہا لہٰذا وہ توشہ خانے کی گھڑی سے لے کر ہیرے کی انگوٹی تک تمام معاملات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ناکدین کا کہنا ہے کہ اپنے خلاف کرپشن الزامات پر گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران نے اپنی توفوں کا رکھ حکومت کے ساتھ ریاستی اداروں اور فوج کی طرف بھی کر دیا ہے اور وہ اپنی حمایت میں ریٹائر فوجیوں کی تنظیموں کو بھی سامنے لے آئے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا سکے ان کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف اور آسف زرداری کرپشن الزامات پر نیپ کے ہاتھوں گرفتار ہو سکتے ہیں اور جیل میں قید کیے جا سکتے ہیں تو عمران کوئی آسمان سے تو نہیں اترے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے تاہم سیاسی تجزیہ گاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کی باتیں دراصل انہیں درانے کے لیے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے لانگ مال شروع کرتے ہوئے سڑکوں پر آنے سے گریس کریں ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے عمران خان کو گرفتار کیا تو اس سے ان کے اس بیانیوں کو تقویت پہنچے گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور انہیں سازش کے تحت اقتدار سے باہر کیا گیا ہے ان کے پتابق عمران خان کی طرف سے سازش کی بیانیوں کو پہلے ہی عوام میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے بہت سے لوگ ان کی اس بات کو تسلیف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو سازش کے ذریعے باہر نکالا گیا اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی مظلومیت کی بیانیوں کو مزید تقویت ملے گی جس سے حکومت کو سیاسی طور پر بہت نقصان اور پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی